ریورز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کسی بھی ہائی ریس بیلڈنگ کی یا کوئی بھی ٹاور ہے کوئی بھی درخت ہے اس کی ہائیڈ بلوم کرنا سکھاؤں گا ٹھیک ہے مطلب اس پول یا اس ٹاور یا اس درخت کے اوپر چڑے بغیر ہم اس کی ہائیڈ ٹرگنومیٹری کی ہیلپ سے کیسے نکال سکتے ہیں تو ایز اینجنئر آپ لوگوں کو ٹرگنومیٹری کا بیسک کانسپ پتا ہونا چاہیے اور اس طرح کی چھوٹی موڈی کالکلیشن کرنی آپ لوگوں کو آنی چاہیے دوستو کیونکہ بعض جگو پر ڈرائنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اینگل نکالنا پڑ سکتا ہے ہمیں کیا کرتا ہے ایک سائنٹ جوانا وہ نکالنا پڑ سکتی ہے اینگل کی ہیلپ سے تو اس کے لیے ٹرگنومیٹری کا کم از کم تھوڑا سا آئیڈیا آپ لوگوں کو ہونا چاہیے تو میں زیادہ ڈیفت میں نہیں لے کے لے کے جاؤں گا آپ لوگوں کو سمپل آپ لوگوں کو کسی بھی بیلڈنگ کی ہائٹ ملوم کرنا سکھاؤں گا نیچے گراؤن پر کھڑے ہو کے ٹرگنومیٹری کی ہیلپ سے تو اس کے لیے دوستو آپ لوگوں کو جو بیسک فارمولا ہے ٹرگنومیٹری کے وہ آنے چاہیے مطلب ٹین ٹیٹا، کاؤس ٹیٹا اور سائن ٹیٹا تو ٹین ٹیٹا ہوتا ہے دوستو پی اوور بی کاؤس ٹیٹا ہوتا ہے بی اوور ایچ اور سائن ٹیٹا پی اوور ایچ تو اس کو میں ایکسپلین کرنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے یہ ایک ڈائیگرام لے کے آئے ہوں اس کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے دوستو یہ ہمارے پاس ٹرائنگل ہے ٹھیک ہے ٹرائنگل ٹرائنگل ہے اس کا یہ جو پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم بیس کہتے ہیں جس کو اردو میں قائدہ بولا جاتا ہے اس کو پرپینڈگل بولتے ہیں اس کو اردو میں امور بولا جاتا ہے اور یہ والا جو ترچھا اس کی ترچھی جو لائن ہے اس کو ہم ہائپوٹینس یعنی کہ ویتر بھی اردو میں بولتے ہیں اور بیس اور ہائپوٹینس کے پوائنٹ پہ جہاں پہ یہ دونوں مل رہی ہیں اس پوائنٹ پہ جو اینگل ہوتا ہے اس کو ہم اینگل آف ایلیویشن بولتے ہیں ٹھیک ہے اتنا کلیر ہو گیا اب اس چیز کو دیکھئے دوستو یہاں پہ میں نے جو ٹرک مینشن کی ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے سم پیپل ہائیو کرلی بلیک ہیر تو پرپر بریشیز اگین سم پیپل ہائیو کرلی بلیک ہیر تو پرپر بریشیز اس کے پیچھے کی سائنس کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہ بیسیکلی میں آپ کو ٹرگنومیٹری کے فارمولا یاد کرنے کی ایک ٹرک بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ان میں یہ جو سبھی ورڈ ہے تین تین اور تین نو ورڈ ہے ان میں سے ان کے جو پہلے لیٹرز ہیں آپ نے ان کو دیکھنا ہے سم میں ایس پیپل میں پی اور ایچ ہائیو میں ایچ دیکھنا ہے سم میں ایس اس کا ہو جائے گا سائن تھیٹا پیپل میں پی اٹھانا ہے اور ہائیو میں سے ایچ اٹھانا ہے تو پی کو ایچی ڈیوائٹ کردینا ہے ان کو پی اوور ایچ کردینا ہے سائن تھیٹا اوور پی سائن تھیٹا اس ایکل تو پی اوور ایچ یہ آجے گا یعنی کہ perpendicular over hypotenuse ہو جائے گا اسی طرح curly black hair میں سے C کو ٹھانا جو کہ cause theta ہو جائے گا black hair میں سے B over H کو ٹھانا B over H کر دینا تو یہ ہو جائے گا cause theta is equal to B over H یعنی کہ base over hypotenuse اسی طرح through proper brushes میں سے T ہو گیا ہمارے پاس tan theta proper brushes میں سے P اور B کو لینا تو P کو B سے divide کر دینا یعنی کہ tan theta is equal to P over B ہو جائے گا مطلب perpendicular over base ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ trick بس آپ لوگوں کو میں دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ trigonometry کا یہ جو tan theta, sin theta اور cause theta کا فارملاز ہے وہ آپ لوگ اپنی finger tip پہ یاد رکھ سکیں clear ہو گئے دوستو تو اب آجاتے ہیں اپنے main topic کی طرف تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ سامل ہے ہم ground پہ کھڑے ہیں یہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ ہم کھڑے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے building edge سے ground پہ پیچھے کی طرف وہاں تک جہاں سے ہم easily building کے top تک جس کی point تک ہی ہم بلندی بلند کرنا چاہا رہے ہیں اس point تک easily ہم side کر سکے آنکھ سے دیکھ سکے بغیر کسی رکاوٹ کے ٹھیک ہے ہم نے building کے ایسے اس point تک کھڑے ہوگے یہاں سے یہاں تک horizontal distance وہ نکال لیں آپ عظیم کر لیے ہمارے پاس ہے 30 feet ٹھیک ہے جو کہ یہاں سے لے کے اس point تک ہم نے نکال لیا ہے یہ ہمارے پاس 30 feet ہو گیا B یعنی کے base ہو گیا ٹھیک ہے P یعنی کے perpendicular ہم نے نکالنا یہ unknown ہے clear ہو گیا دوستو اب آپ دیکھئے B اور P ان دونوں کا تعلق trigonometry کی کونسی equation کے ساتھ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے کیا جی ہمارے پاس P اور B یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ خود بتائیے ان میں سے P اور B کس equation میں آرہا ہے ٹھیک ہے کس کے ساتھ match کر رہا ہے P اور B بولا میں نے P over H ہو گیا یہ بھی نہیں ہے B over H ہو گیا یہ بھی نہیں ہے یہ ہمارے پاس P over B 10 theta کے ساتھ بڑھ رہا ہے میرنس کہ 10 theta is equal to P over B ٹھیک ہے یہ والی equation ہم use کر کے تو اپنے perpendicular یعنی کے بیڑھنے کی height ملوم کریں گے 10 theta is equal to P over B یہاں پہ دیکھئے 10 theta is equal to P over B اب B ہمارے پاس ہے 30 foot P ہم نے ملوم کرنا ہے 10 theta ہمیں چاہئے مطلب theta کیا ہمارے پاس angle of elevation وہ ہمیں چاہئے ہم نے کیا کرنا ہے ایک D لینی ہے ٹھیک ہے وہ D اس کو آپ اس D کے اوپر 0 سے لے کے 180 تک angle بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ نے لے کے تو angle of elevation نکالنا ہے وہ کیسے نکالنا ہے اس کے لیے ایک الہدہ سے میں نے ویڈیو بنائی ہے اس ویڈیو کا لنک ڈسکریپشن میں موجود ہے پہلے آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھیں جسے آپ کو پتا چل جائے گا کہ angle of elevation D کی حلویشن کیسے نکال سکتے ہیں تو مان لے یہاں پہ کھڑے ہوکے اس point پہ کھڑے ہوکے ہم نے اس کو side کیا اور D کی مدد سے یہاں پہ ایک imaginary line ساملے بنا لے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ D ہے ساملے ہمارے پاس ٹھیک ہے ہم نے اس طرح اس کو side کرتے ہوئے اس کے building کے جو پیک ہے اس کا یعنی کے top point تک اس کو side کر لیا اس line کو آپ hipertenance کہہ لیں یہاں سے یہاں تک ایک line ہماری imaginary بنے گی اس کو آپ جیسے کہ میں دیکھا بتایا آپ کو 30 foot آپ کہہ لیں ٹھیک ہے 30 foot یہاں سے 30 foot ہم پیچھے گئے تھے 30 foot یہ ہو گیا ہمارے پاس B آجے گا P ہمارے پاس ملوم ہم نے کرنا اور angle of elevation ہم نے trigonometry یعنی کے D کی حلویشن ملوم کر لیا جو کہ assume کر لے ہمارے پاس آگیا 35 degree ٹھیک ہو گیا دوستو یہ ہم نے D کی حلویشن سے ملوم کر لیا ویسے اس ٹاپک پہ آپ کو اور بھی ویڈیوز مل جائیں گے جن میں سمپلی آپ کو angle of elevation جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ assume کر لیں کہ angle of elevation ہمارے پاس یہ ہے لیکن سوال یہ دوستو کو assume کیسے کر لیں ہم نے کس بھی point کی اگر بلندی ملوم کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں angle of elevation ہی تو چاہیے وہ ہی تو سب سے مشکل کام ہے ٹھیک ہے مطلب physically لیٹس ہے اگر آپ سائٹ پہ کسی point کی یا کسی target کی کسی building کی height ملوم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس اس building سے پیچھے یعنی بیس آپ کے پاس وہ تو آپ physically measurement تیپ کے ساتھ چیک کر لیں گے height آپ نے already ملوم کرنی ہے جبکہ angle up کیسے نکالیں گے یہ کوئی نہیں بتاتا بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ assume کر لیں اتنا بس assume کیسے کر لیں اصل بات تو یہ ہے کہ آپ angle of elevation upside physically نکال سکیں پھر آپ پرپینڈکلر یعنی کسی point کی بنیدی 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 تو angle of elevation elevation کیسے نکالا جاتا یہ میں نے آپ بتا دیا یہاں پہ ہمارے پاس triangle بن رہی ہے اس میں angle of elevation 35 degree ہم نے d کی help سے نکال لیا b ہمارے پاس مجود 30 feet اور p ہمیں چاہیے تو simple ہم 10 theta is equal to p over b لگا گے تو اپنے triangle کو solve کر سکتے ہیں تو چلیئے اس کو solve کرتے 10 theta is equal to p over b b ہم نحن کرنا یہ over 1 ہو جائے گا تو یہ cross multiply ہو جائیں p is equal to 10 theta b ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے p ملوم کرنا 10 theta ہمارے پاس 35 degree اور b ہے 30 feet اس کو ابھی solve کرتے ہیں یہ دیکھے تو میں نے centric open کر لی ہے 10 35 30 10 35 30 یہ ہو گیا ہمارے پاس تو یہ 21 feet ٹھیک ہے یہ 21 feet p یعنی پر کنگ یہ ہو جائے گ ہمارے پاس دوستو یہ یہاں سے لے اس point تک ہائٹ جو کہ آج 21 foot ہے اب چونکہ ہمیں ground تک ہائٹ چاہیے تو جو بندہ observer ڈی use کرتے ہوئے angle of elevation نکال رہا تھا وہ یہاں پہ کھڑ آتا دوستو ٹھیک ہے یہ اس چیز کو آپ سمجھئے میں بس example دیکھ آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کو بس concept نہ دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہ بندہ یہاں پہ کھڑا تھا تو اس کی جو ہائٹ ہے وہ اب ہم نے اس میں add کر دی نہیں تو ہمارے پاس total building کی ہائٹ آجے گی ٹھیک ہے اس ہائٹ کو آپ کہہ لیں اس کو کہتے ہیں height of observer آپ اس کو پانچ فٹ consider کر لیں پانچ فٹ 0-0 یہاں سے یہاں تک ہم کیا کریں گے height of observer اس میں پلاس کر دیں گے height of observer کیا ہے height of observer اب perpendicular میں height of observer پلاس کر دیں گے تو یہ آجے گا 21 plus 5 is equal to 26 یعنی کہ 26 فٹ ہمارا perpendicular آجے گا پی آجے گا وہ آجے گا 26 فٹ یعنی کہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہمارے پاس جو height building کی وہ آجے گی 26 فٹ تو اس طرح کر کے ہم کسی بھی object کی بلندی height جو ہے ground پہ کھڑے ہو کے trigonometry کی help سے ملوم کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے regarding اگر آپ لوگ کو کوئی question کو ڈاؤٹ ہے تو آپ لوگ مجھ سے کمر بکس میں پور سکتے ہیں میں انشاءاللہ پوری کوشش کریں گا اس کا ریپائیر دینے کی تو آج کے لیے دوستو اتنا ہی حاضر ہوں گے انشاءاللہ جلدی ہی اسی طرح کی کسی اور information ویڈیو لے کے تب تک کے لیے اللہ حافظ